السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کہانی زبانی کے ہستے مسکراتے پیارے پیارے ہوشیار سمجھدار حمدن گوشت نونحالو خوش آمدید آج ہم آپ کے لئے لائے ہیں اراق سے ایک کہانی اراق ایک ملک ہے جو سعودی عرب کے شمال میں ہے اور ادھر بڑے تاریخی شہر موجود ہیں جیسے بغداد اور کوفا انوان ہے اندھیر نگری چوپٹ راج اور اسے آپ کے لئے لکھا ہے افیفہ تاہرانے پرانے وقتوں کی بات ہے کہ بغداد میں ایک شخص اور اس کا ایک مرید اکٹھے رہتے تھے ایک دفعہ انہوں نے کسی دوسرے شہر کی طرف سفر کیا جب وہ اپنی منزل مقصودر پہنچے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہاں کھانے پینے کی اشیاء ایک روپے فی کیلو کے حساب سے فروخت ہوتی تھی اس قدر سستی اشیاء دیکھ کر مرید کے موں میں پانی بھرایا اس نے اپنے شیخ سے عرض کی حضور اس شہر میں ہم اپنے قیام کی مدت بڑھا لیتے ہیں یا تاکہ ہم نعمتوں سے لطف اندوز ہو سکیں شیخ نے اسے نصیحت کرتے ہوئے کہا چونکہ یہاں تمام اشیاء کا ایک ہی بھاؤ ہے لہٰذا مجھے یہاں خطرے کی بو محسوس ہو رہی ہے ہم یہاں زیادہ دن نہیں ٹھہر سکتے مرید موٹی عقل رکھتا تھا سمجھدار نہیں تھا وہ اپنے استاد کی بات نہ سمجھ سکا اور اسرار کرنے لگا نہیں آقا یہاں کوئی خطرہ نہیں ہے قصہ مختصر اس نے منت سماجت کر کے اپنے شیخ سے باد منوالی اور اس شہر میں رہنے لگے ایک دن استاد اور شاگرد سہر کرتے کرتے بادشاہ کے دربار میں جا پہنچے بادشاہ نے اس دن کھلی کچھائری لگائی ہوئی تھی لوگ اپنے اپنے مسائل اور مشکلات بیان کر رہے تھے اور حاکم وقت اسی وقت فیصلے دے رہا تھا شیخ اور مرید بھی لوگوں میں شامل ہو گئے اور عدل انصاف کی کاروائی کو بڑی دلچسپی سے دیکھنے اور سننے لگے اسی اسنا میں ایک نامی گرامی چور لنگڑاتا ہوا آیا اور بادشاہ کے سامنے لیٹی گیا اس نے اپنی کہانی کچھ یوں سنائی بادشاہ سلامت میں ایک عام سا آدمی ہوں چوری میرا پیشہ ہے اسی کے سہارے میں جوندوں کر کے گزر بسر کرتا ہوں گزشتہ رات میں نے ایک مکان میں نقب کیا لگائی کہ دیوار ہی مجھ پر آنگ گری میں نے بچنے کی بہت کوشش کی لیکن میری ایک ٹانگ ملبے کے نیچے دبکر ٹوٹ گئی ہے اب میں معذور ہو گیا ہوں آپ ذرا مالک مکان سے پوچھیں اس نے ایسی ناقص اور کمزور دیوار کیوں بنوائی تھی بادشاہ نے چور کی بات سنی اور حکم دیا کہ مالک مکان کو ہمارے حضور پیش کیا جائے غلامہ نے حکم کی تعمیل کی اور مالک مکان کو پکڑ کر لے آئے بادشاہ نے اس سے پوچھا تم نے اپنے مکان کی دیوار ناقص کیوں بنوائی تھی ذرا دیکھو تو سہی اس کے گرنے سے ہمارا ایک ہنرمند شہری معذور ہو گیا ہے مالک مکان نے ہاتھ جوڑ کر بڑے عدب سے کہا حضور جان کی امان پہنو تو کچھ عرض کروں کہو کیا کہنا چاہتے ہو میرے آقا دیوار میں نے نہیں بنائی بلکہ میمار نے بنائی تھی قصور اس کا ہے میرا نہیں بادشاہ نے میمار کو بلوایا اور اس سے پوچھا تم نے اتنی کمزور دیوار کیوں بنائی تھی جو نقب برداشت نہ کر سکی اور دھڑام سے ایک انسان پر آگری میمار نے جواب دیا حضور جس دن میں نے یہ دیوار بنائی تھی اس دن مزدور نے گارہ ناقص بنایا تھا لہٰذا قصور مزدور کا ہے میرا نہیں بادشاہ نے مزدور کو بلا کر پوچھا ارے نہنجار تو نے ناقص گارہ کیوں بنایا تھا مزدور نے اپنی صفائی دیتے ہوئے کہا جناب جب میں گارہ بنا رہا تھا تو اس وقت آپ کے وزیر آزم صاحب اپنے ہاتھی پر سوار وہاں سے گزر رہے تھے ہاتھی مس تھا مجھے ڈر محسوس ہوا کہیں مجھے کچل نہ دے لہٰذا میں نے گارے میں بہت سا پانی انڈیلا اور اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ کھڑا ہوا اس افرہ تفنی میں گارہ ناقص بنا قصور آپ کے وزیر آزم کا ہے نہ کہ میرا بادشاہ نے اپنے وزیر آزم سے پوچھا کہ اس نے اس دن ایک مست ہاتھی پر کیوں سواری کی تھی وزیر آزم نے جواب دیا جہاں پناہ میرا ہاتھی مست نہیں تھا بلکہ وہاں ایک عورت زیورات سے لدی پھندی اچانک اس کے سامنے آگئی تھی زیوروں کی جھنکار سن کر ہاتھی ایسا بتکا کہ قابو سے باہر ہو گیا لہٰذا قصور میرے ہاتھی کا نہیں بلکہ اس عورت کا ہے جس نے بچتے ہوئے زیور پہن رکھے تھے بادشاہ نے عورت کو حاضر کرنے کا حکم جاری کیا جب عورت دربار میں آئی تو بادشاہ نے اس سے پوچھا اری نیک وقت تو نے بجنے والے زیور کیوں پہنے دیکھو تو سہی تمہارے زیوروں کی جھنکار سے کس قدر نقصان ہو چکا ہے عورت نے سر جھکا کر بڑے عدب سے کہا زیور میں نے بنائی نہ خریدے بلکہ میرے خامد نے خریدے اور پہنائے اسورہ میرا خامد ہے نہ کہ میں آپ نے مجھے دربار میں بلا کر ناحق زہمت اٹھائی ہے بادشاہ نے عورت کو رخصت کیا اور اس کے خامد کو بلا لیا خدام اسی وقت عورت کے خامد کو پکڑ لیں بادشاہ نے اس سے پوچھا تم نے اپنی بیوی کو زیور کیوں پہنائے ہیں خامد نے جواب دیا حضور سارا قصور اس سنار کا عائد اسے زیور بنائے ہیں نہ وہ بجنے والی اشیاء بناتا نہ ہم خریدتے بادشاہ نے سنار کو طلب کر لیا پوچھا ارے تم زیور کیوں بناتے ہو سنار نے کہا یہ میرا خاندانی پیشہ ہے میرے باپ دادا بھی یہی کام کرتے تھے جو میں کر رہا ہوں زیور نہ بناوں تو اپنا اور اپنے اہل و ایال کا پیٹ کیسے پالوں بادشاہ نے اس کی بات قبول نہ کی بلکہ اس نتیجے پر پہنچا کہ اس حادثے کا ذمہ دار یہی ہے اس نے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے کہا سنار اپنی صفائی پیش کرنے میں ناکام ہو گیا ہے اور اس واقعے کے تمام پہلوں پر غور کر کے ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ دیوار گرنے کا سبب اس سنار کا بنایا ہوا زیور ہے لہٰذا اس جنگ کی پاداش میں سنار کو پھانسی پہ لٹکا دیا جائے خدام نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے سنار کو پکڑ کر جلاد کے حوالے کر دیا جلاد نے اس کی گردن میں پھندہ ڈالا چونکہ اس کی گردن پتلی تھی لہٰذا پھندہ فٹ نہ ہوا جلاد نے شکایت کی کہ پھندہ صحیح طریقے سے اپنے وقام پر نہیں بیٹھتا بادشاہ نے سورتحال دیکھ کر فرمایا اس پتلی گردن والے سنار کو چھوڑ دو بلکہ اس کے بدلے اس آدمی کو پکڑ لو جس کی گردن موٹی ہو خدام نے حجوم موٹی گردن والے شخص کو تلاش کرنا شروع کر دیا اسی اصناع میں ان کی نظر اس مرید پر پڑی جو اس سستے شہر کی اشیاء کھا کھا کر کافی موٹا ہو چکا تھا اس کی گردن بھی موٹی تھی اسے بادشاہ کے سامنے لائے گیا بادشاہ نے اس کی گردن کو غور سے دیکھا اور حکم جاری کیا اس شخص کی گردن خاصی موٹی ہے امید ہے اس میں پھندہ فٹ ہو جائے گا لہٰذا ایسے پھانسی دے دی جائے خدام اسے پکڑ کر جلاد کی طرف لے جانے لگے تو اس نے اپنے شیخ کو بلایا اور درخواست کی کوئی اس نازوک وقت میں اس کی مدد کرے اور سزائے موت سے بچائے شیخ نے کہا میں نے پہلے ہی کہا تھا یہاں تمام اشیاء کی ایک جیسی قیمتیں ہیں اس ورے سے کوئی نہ کوئی خطرہ درپیش ہو سکتا ہے تمہیں بات سمجھ نہیں آئی جب خطرہ سامنے آ گیا تو تمہاری آنکھیں کھلی ہیں اب پھانسی پر لٹکو اپنی نا سمجھی کی سزا بھکتو مرید نے گرگڑا کر فریاد کی یا شیخ خاج مجھے بچا لیجیے میں آئندہ آپ کی ہر بات پوری طرح مانوں گا استاد کو اپنے شاگرد پر ترس آ گیا وہ اس کے بچاؤں کی تدبیر سوچنے لگا اسی اسنا میں خدام مرید کو جلاد کے سپرد کر چکے تھے جلاد نے پھندہ اس کے گلے میں ڈالا جو فٹ آ گیا اب اس کے پیروں تلے سے تختہ سرکانے کی دیر تھی کہ اچانک اس کا شیخ بھاگتا ہوا پھانسی گھاڑ پر پہنچا اور جلاد سے کہا اسے چھوڑ دو اس کی جگہ مجھے پھانسی دے دو پاچھے نے اس کی بات سنی اور حیرت سے پوچھا اے مرد خدا تو خود کیوں اپنی موت کے دعوت دیتا ہے جس کی گردنے پھندہ فٹ بیٹھتا ہے اسے کیوں رہائے دلواتا ہے شیخ نے کہا آلم پناہ میں اس کا مرشد ہوں میں نے ابھی ابھی مراقبہ کیا ہے مجھے معلوم ہوا ہے کہ اس مبارک گھڑی میں جو شخص فوت ہوگا وہ سیدھا جنت میں جائے گا میں نے سوچا کیوں نہ میں ہی یہ سعادت حاصل کرلوں باتشاہ نے پوچھا کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں جی حضور سولہ آنے سچ کہہ رہا ہوں جس میں جھوٹ اور غلطی کے شائبہ تک نہیں باتشاہ نے کہا ان سب کو چھوڑو مجھے پھانسی دے دو تاکہ میں جنت میں داخل ہو سکوں جلاد نے حکم کی تعمیل کی اور باتشاہ سلامت نے پھانسی پا کر مظلوم رعایہ کو اپنی نالائقی اور بد انتظامی سے نجات دلا دی اور یہاں ہوئی ہماری آج کی کہانی ختم اللہ حافظ